بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ولید رزا اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل علیف کچن میں جی تمہاں یوٹیوب فیملی سردگاں آ رہی ہیں اور ہم میں سے ہر ایک کو انڈے کا حلوہ بنانا اور کھانا بہت زیادہ پسند ہے لیکن عموماً ہوتا کیا ہے کہ انڈے بہت زیادہ مہنگی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم انڈے کا حلوہ جو ہے وہ بنا کے نہیں کھا سکتے آج میں آپ لوگوں کے لیے تین انڈوں کے ساتھ ایک کلو انڈوں کا حلوہ بنانے کی ریسپی شیئر کروں گا جو کہ میں نے اپنے حلوائی دوست سے سیکھی تھی اس کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اور یہ بہت ہی جلدی بان کے تیار ہو جاتا ہے آئیے چلتے ہیں اور جلدی سے ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں جی تو میوٹیوب فیملی یہاں پہ انڈوں کا حلوہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک بال میں تین عدد انڈے لے لینے ہیں اور یہاں پہ انڈوں میں سب سے پہلے ہم نے شامل کر دینا ہے تین چوتھائی کپ کے جتنی چینی آپ چینی کا استعمال اپنے ذائقے کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور ڈیڑھ کپ کے جتنا ہم نے اس میں دودھ شامل کر دینا ہے آپ ٹیٹرا پیک کا دودھ یا جو فریش ملک ہوتا ہے آپ اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں آدھا کپ کے جتنا ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے ملک پاودر یہ آپشنل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم انڈوں کو بلکل خوبصورت سا یلو سا کلر دینے کے لیے اس میں شامل کریں گے دو سے تین چھٹکی کے جتنا یلو فود کلر یہ لازمی شامل کیجئے گا اس سے جو انڈے کے ہلوے کا کلر ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت بند کے تیار ہوگا اور یہاں پہ ہم نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری جتنی بھی لیٹسٹ ریسیپیز ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ انڈوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب بھی ہم اس کو کر دیتے ہیں سائیڈ پہ تو یہاں پہ میں نے تو یہاں پہ بریڈس کو ہم نے کسی بھی مکسی جار میں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے اس کو ہم نے موٹا موٹا سا کرش کر لینا ہے تو یہاں پہ ہم بریڈس کو گرائنڈر جار میں ڈال کر گرائنڈ کر لیتے ہیں اور ملتے ہیں پھر آپ سے بعد میں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم نے بریڈس کو گرائنڈر جار میں ڈال کر گرائنڈ کر لیا ہے ابھی یہاں پہ ہم اس کو ڈالیں گے ایک پین میں اور یہاں پہ ہم نے اس کو میڈیم لو فلیم پہ ڈرائی روزٹ کر لینا ہے مطلب کہ ہم نے اس میں کوئی بھی کسی قسم کا آئل مکھن وغیرہ نہیں شامل کرنا اور یہاں پہ ہم نے اس کو تین سے چار منٹ کے لیے میڈیم لو فلیم پہ روزٹ کر لینا ہے تاکہ ان میں جو نمی ہے محشر ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ تھوڑی سی کرنچی سی کرسپی سی ہو جائے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم نے تقریباً چار منٹ کے لیے بریڈ کرمز کو ڈرائی روزٹ کر لیا ہے ابھی یہاں پہ ہم اس کو نکالیں گے ایک پلیٹ میں اور یہاں پہ ہم نے پین میں شامل کر دینا ہے تین چوتھائی کپ کے جتنا گھی تو میں آپ کو یہی پریفر کروں گا کہ آپ اس میں گھی ہی شامل کیجئے گا کیونکہ جتنے بھی حلوہ جات ہوتے ہیں وہ گھی میں بہت مزے کے بنتے ہیں لیکن اگر آپ کو کوئی ہیلٹ ایشو ہے تو آپ اس کو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں اور جب گھی میلٹ ہو جائے گا تو ہم نے اس میں تین چوتھائی کپ کے جتنی سوجی شامل کر دینی ہے اور سوجی شامل کر کے ہم نے اس کو آٹھ سے دس منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ فرائی کر لینا ہے تاکہ جو سوجی کا کچھا پند ہے وہ ختم ہو جائے اور سوجی کا ہلکا گولڈر خوبصورت سا کلر آ جائے تو یہاں پہ چمچ ہم نے اس میں مسلسل چلاتے جانا ہے کیونکہ جتنے بھی حلوہ جات ہوتے ہیں ان کو بنانے کے لیے آپ کے بازو آپ کے ہاتھ اور آپ کے جو شولڈر ہیں یہ مضبوط ہونے چاہیے کیونکہ اگر آپ نے اس کو آدھے منٹ کے لیے بھی ایسے چھوڑ دیا تو جو بھی آپ حلوہ بنا رہے ہیں وہ جل جائے گا اور آپ کی ساری محنت اور سارا پیسہ جو ہے وہ ضائع چلا جائے گا تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ سوجی کو فرائی کرتے ہوئے تقریباً جو ہے وہ ساتھ سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی اس ٹیج پہ ہم نے اس میں آدھی چائے کے چمچ کے جتنا سبز الائچی کا پاودر شامل کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ کو انڈو کی سمیل آتی ہے تو یہ انڈو کی سمیل کو بالکل ختم کر دے گا اور ویسے بھی حلوہ جات میں سبز الائچی کا ایک بہت اچھا سا فلیور آتا ہے تو یہاں پہ ابھی ہم اس کو مکس کریں گے اور مزید دو منٹ کے لیے ہم نے اس کو میڈیم لو فلیم پہ فرائی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ سوجی کی بھی بہت خوبصورت سی خوشبو بھی آ رہی ہے اور بہت اچھا سا کلر بھی آ چکا ہے ابھی یہاں پہ ہم نے اس میں شامل کر دینے ہیں جو ڈرائی روست ہم نے بریڈ کرمز کیے تھے یا بریڈ کا چورا کیا تھا وہ ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے اور یہاں پہ اس کو شامل کر کے ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے اور دو منٹ کے لیے ہم نے سوجی کو اور بریڈ کرمز کو یا بریڈ سلائسیز کے چورے کو دو منٹ کے لیے ہم نے فرائی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہمارے جو سوجی اور بریڈ کرمز ہیں یہ بہت اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کی فلیم کریں گے بند اور فلیم بند کر کے ہم نے اس کو نورمر روم ٹیمپریچر پہ تھنڈا کر لینا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں تو چمج آپ نے ملسلسل چلا کے اس کو تھنڈا کرنا ہے ورنہ جو سوجی ہے بریڈ کرمز ہیں وہ جل جائیں گے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم نے بریڈ کرمز کو اور سوجی کو جس کو فرائی کیا تھا اس کو ہم نے تھنڈا کر لیا تھا اور ابھی یہاں پہ ہم اس میں شامل کریں گے انڈے کا مکسچر جس میں ہم لوگ نے چینی دودھ خوشک دودھ شامل کیا تھا اور تھنڈا کر کے شامل کرنے کا یہ مقصد تھا کہ اگر ہم اس کو گرم گرم ہی سوجی میں شامل کر دیتے تو یہ کرمپل سا ہو جاتا اور وہ انڈے کے حلوے کی ایک لکھ ہوتی ہے وہ بلکل بھی نہیں آنی تھی کیونکہ انڈوں کا حلوہ ہمیشہ بلکل لو فلیم پہ جو ہے وہ پکایا جاتا ہے بنایا جاتا ہے تو اس لئے یہاں پہ ابھی ہم نے لو فلیم پہ ہی اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے جانا ہے اور ساتھی ساتھ ہم نے اس کو کک بھی کرتے جانا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ انڈے کا حلوہ تقریباً جو ہے وہ آلموسٹ ریڈی ہونے پہ ہیں اور دیکھیں اس کی خوبصورتی شکل بھی آ چکی ہے یہ پین کو بھی چھوڑ رہا ہے ابھی یہاں پہ ہم اس میں دو کھانے کے چمچ کے جتنا گھی جو ہے وہ مزید شامل کریں گے اور اس کو ہم نے پھر اچھے سے مکس کرنا ہے اور مکس کر کے ہم نے اس کو تین سے چار منٹ کے لیے مزید لو فلیم پہ ہی کک کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہمارا جو لو بجٹ انڈوں کا حلوہ ہے یہ آلموسٹ تیار ہونے پہ ہے اور ابھی یہاں پہ ہم اس میں dry nuts ڈالیں گے تو میں اس میں بدام اور پستے ڈالوں گا آپ کی اپنی مرضی ہے اگر آپ شامل کرنا چاہتے ہیں تو شامل کر دیجئے لیکن اگر آپ نہیں شامل کرنا چاہتے اچھے سے کرلینا ہے مکس اور یہاں پہ اس کے فلیم کو بند کر دیں گے اور یہاں پہ ہم نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لینا ہے تو میں یہاں پہ اس کا ایک بہت خوبصورت سی جو گلاس ڈیش ہے اس میں سرف کروں گا تو یہاں پہ ہم نے انڈے کے حلوے کو نکال لینا ہے اس دش میں اور یہاں پہ ہم اس کو گانش کریں گے چاندی کے وڑ کے ساتھ اور اس کو مزید ہم گانش کریں گے بادام اور پستے کے ساتھ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ لو بجٹ انڈوں کے حلوے کی رہسپی یکینر پساند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ رہسپی پساند آتی ہے اس کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا تو اس کے ساتھ ہی علف کچن سے ولید رضا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ